افغانستان میں سرکار کے گٹھن کا راستہ سافت ہونے کے بعد تمام طرح کی اسمنجس کے باوجود زندگی پٹری پر لوٹتی دکھ رہی ہے افغانستان کی راجدھانی کابل سے ائی تصویریں اس کی بانگی پیش کرتی ہیں خبر ہے کہ کابل میں پراتھمک ودیالے کے دروازے چھاتروں کے لئے کھل گئے ہیں اور بچے پھر سے اپنے کلاس روم میں لوٹ کر بہت خوش ہیں وہ جل سے جل دیش میں شانتی اور ستھرتا چاہتے ہیں تاکہ ان کی پڑھائی پوری ہو سکے افغانستان میں طالبان کی طرف سے دس دن پہلے نوٹیز بھیج کر سکولوں کو کھولنے کی اجازت دی گئی تھی جس کے بعد اب کلاس روم میں چھاتر اور چھاترائیں ایک ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں اور محلہ شکشک بھی بچوں کو پڑھا رہی ہیں افغانستان سے یہ تصویریں دنیا کو راہت ضرور دیں گی لیکن ان فرمانوں کا کیا ہوگا جس کے تحت طالبانی سکتہ نے محلاؤں کی اچھ شکشہ اور محلہ کھیلوں پر پرتیبند لگا رکھا ہے سوال یہی کہ جو چھاترائیں سکولوں میں پڑھ رہی ہیں کیا وہ آگے کی پڑھائی کر پائیں گی طالبان سرکار کے نئے شکشہ منتری کے پڑھائی کی اہمیر کو زیرو بتائے جانے کے بعد یہ سوال اٹھ رہے ہیں طالبان سرکار کو محلاؤں کی شکشہ اور بھوششے کی تصویر ساپ کرنی ہوگی تب ہی نئے طالبان پر دنیا بھروسہ کر سکے گی بیرو ریپورٹ کرائیں تک